تو بات کریں گے یہاں پر کلر بائی فوکل لینسز کو لے کر کے کلر بائی فوکل آئی گلاسز کو لے کر کے آئی گلاسز نہیں بول سکتے ہم اسے سنگلاس بولیں گے کلر بائی فوکل سنگلاس اب جس کے لیے ہم یہ بنا رہے ہیں اس کا کام کچھ ایسا ہے کہ اسے دوپ میں ہی رہنا پڑتا ہے تو اسے دوپ میں ہی پاس کا بھی کام ہوتا ہے اور ساتھے ساتھ دون کا بھی کام ہوتا ہے اس لئے ہم اس کے لئے جو ہے یہ بائی پھوکن لینسز بنا رہے ہیں یہ لینس آپ کو تھوڑا سا زیادہ کرب میں لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ آٹھ بیس پہ بنا ہوا لینس ہے آٹھ بیس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کتنا زیادہ کرب جو ہے لینس پہ آئے گا یہ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ لکھاؤ گیا ہے آٹھ بیس مطلب کہ ایٹ بیس پہ یہ بنایا گیا ہے لینس اور یہ کیوں بنایا گیا ہے یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس کا فریم کافی زیادہ کرب میں ہے پاور کی بات کریں تو پاور گائیز یہاں پر پلس ایک سلینڈر ہے اور دوسرا جو ہے پلس آدھا سلینڈر ہے اور ایڈیشن ہے ڈائی یعنی کی 2.50 لینس کا کلر ہم نے گری رکھا ہے کیونکہ یہ اس کو گری ہی چاہیے تھا جو اس میں اس فریم میں جو پہلے لینسز لگے ہوئے تھے وہ بھی گری کلر کے تھے اور یہ بائی فوکل لینسز ہے ڈاول ویزن آپ کو اس کی ٹک کی نظر آ رہی ہوگی ہے دھیان سے آپ دیکھو گے تو یہاں پر نیچے والا جو آر لکھا ہوا ہے وہیں پر اس کی ٹک کی ہے کچھ کچھ نظر آئی ہوگی آپ کو کیونکہ کلر لینسز ہے تو اس میں اتنی زیادہ ٹک کی نظر نہیں آتی برینڈ کا نام برینڈ کے نام کی بات کرے گائیز تو سیویلینز کا جو ہے یہ لینسز اور اس کی پرائز بھی میں یہاں پر آپ کو بتاؤ گا بائی فوکل لینسز کی پرائز وہ بھی کلر میں ہم کس پرائز میں یہ کسٹمر کو دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں گائز یہ نائن ہنڈرڈ میں دونوں لینسز کے میں یہاں پر بات کرتا ہوں سنگل کی بات نہیں کرتا ہوں یعنی جب بھی میں آپ کو پرائز بتاؤں تو سمجھ لیجیگا کہ وہ ایک پیر لینسز کی پرائز ہے تو نائن ہنڈرڈ جو ہے اس لینس کی پرائز ہے اور یہ سی آر کے پیٹی ہے اور کلر والا لینس ہے کارا کچھ میں نے یہاں پر لینسز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیا نمبر اس کا وہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا پاور اس کا کپٹی ہے تو ایڈیشن آئے گئی اس میں اب یہاں پر کرب بھی آپ کو میں نے فریم کا بتا دیا کتنے کرب میں جو ہے یہ یہاں پر میں مارک کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے یہ جو پاس کا ویزن ایریا ہے نیئر ویزن ایریا جو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ڈیمو گلاسز جو پرانے لینس کے گلاس پہ اس پہ مارک کیا اور اب ہم اس پہ مارکنگ کرتے ہیں اور مارکنگ کرنے کے بعد ہم اس کو سمپلی کٹ کر لیں گے جیسے کی ہر لینسز کو کرتے ہیں اور فریم کا بتاؤں گائز فریم یہ ہمارے یہاں کا نئی ہے فریم کسٹمر نے باہر سے خریدا ہے اس کے پاس پہلے سے یہ سنگلاس تھا تو اس نے سوچا اسی میں میں بنوا لوں کیوں الگ سے پیسے خرج کیے جائے تو اس کے لیے فریم کی کنڈیشن بھی کافی اچھی تھی تو ہم نے بھی منہ نہیں کیا اگر فریم کی کنڈیشن خراب ہوتی تو ہم مرا کر دیتے کہ نہیں آپ اس میں مجھ بنوایئے یہاں پر اس کو دیکھیں گے کہ لینس کا سائز برابر آرہا نہیں آرہا جب بھی آپ زیادہ بیس کا لینس کٹ کرتے ہو تو یہ چیز جان رکھو کہ دیمو کی سائز سے مارک تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو لگانا ہے یعنی کہ اس کی لمبائی جو ہے تھوڑی سی بڑھانے ہی پڑے گی کیونکہ زیادہ بیس کا اس وجہ سے وہ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس میں آ جائے گا لیکن اس کا سائز جو ہے لمبائی چھوٹی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کرب میں زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے تو یہ چیز بہت زیادہ دھیان میں رکھنا اب بھی آپ زیادہ بیس والے ہائی بیس والے لینس پر مارکنگ کر رہے ہو اس ٹائم پر اس کی لمبائی آپ کو تھوڑی سی بڑھا کرکے ہی لینی ہے برنا لینس آپ کا چھوٹا ہو سکتا ہے تو یہاں پر لیپٹ والے بھی اسی طریقے سے مارکنگ کریں گے ایک بار اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کس طریقے سے ہم اس کو کٹ کرتے ہیں کٹ کرنے کا سیمپل وہی رہے گا جس طریقے سے ہم ہر لینس کو کٹ کرتے ہیں سیمپل کٹر سے ہمیں کٹ کرتے ہیں ہر لینس کو اسی طریقے سے اس لینس کو بھی کٹ کریں گے کٹر سے ہی اس کے بعد اس کو فٹنگ ہونے کے بعد میں دکھاؤں گا آپ کو اور گائز اب بھی ویڈیو میں اور بھی کچھ باقی ہے تو ایک بائی فوکل ہم کالر والا ڈبل شیڈ میں ایویٹر میں بنائیں گے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور ایک کالر والا سنگل ویڈر بنائیں گے وہ بھی میں اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو بنے رہیے گا ہے یا نہیں یعنی دونوں کی سائز برابر ہے یا نہیں بائی فوکل لینس کو کٹ کرنے کا سیمپل فورمولا میں نے آپ کو بتا رکھا ہے فورٹی سکسٹی رکھنا ہے آپ کو یعنی کی فورٹی پرسنٹ نیئر ویزن رکھ لینا ہے اور سکسٹی پرسنٹ آپ ڈسٹینس والا لے لو تو آرام سے سوٹ ہوگا جس کا بھی چشمہ اس کو اور یہاں پر فرم میں کچھ اس طریقے سے آنے والا آئی ہے اس کے بعد اب باریاتی لینس کو کٹ کرنے کی تو سیمپلی اس کو کٹ کر لیتے ہیں اس سے بڑی پروبلم جو ہے اس فرم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس میں سکرو نہیں ہے مطلب جب ہم لینس کو نکالتے ہیں تو ہم جہاں سے سکرو سٹیک کی سائیڈ بے سکرو لگا ہوتا ہے جس کو ہم لوس کر کے تھوڑا اور پھر آرام سے لینس کو باہر نکال لیتے ہیں تو وہ چیز اس میں نہیں ہے اور فٹنگ کے ٹائم پہ بھی اگر اسکرو ہے تو آپ آرام سے لینس کو فٹ کر سکتے ہو جیادہ دکھت نہیں ہوتی بات اگر اسکرو نہیں ہے تو وہاں پر کافی زیادہ دکھت ہوتی ہے لینس کو فٹ کرنے میں کیونکہ اس کو فٹ کرتے ٹائم جو ہے ایکزیک سائز ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا بھی چھوٹا ہوا تو وہ لوس ہو جاتا ہے اور اگر تھوڑا سا بھی بڑا ہوا تو وہ فرم میں فکس نہیں ہوتا ہے تو یہ کافی کنفیوزن والا کام ہے تو لینس کا وہ چیز آپ کو دھیان سے کرنی پڑے گی ایکسپیرینس اگر آپ کو ہے تو آپ کافی اچھے سے کر لوگے اور اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کا تو تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر اس میں جس سکرو کی بات کی تھی وہ اس میں یہاں پر ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں نہیں بہت سارے فرمز سیسا جنہوں میں سکرو نہیں ہوتے ہیں تو اب جو ہم کرنے والے تینوں کی تینوں ان میں سے صرف ایک میں ہی آپ کو سکرو دیکھنے کو ملیں باقی میں نہیں ملیں فریم گائز کچھ ایسا ہے یہ کر میں اس لیے ہم نے اس کو آٹ بیس کا لینس اس کے لیے بنوایا ہے کر میں سے میرا مطلب ہے جیادہ موڑا ہوا ہے فیس پیک دم فیٹ آئے گا یہ مطلب چاروں طرف سے کہیں سے بھی جو کٹی مطلب بائی فوکل دونوں کی دونوں اور کلر کا ڈیفرینس ہے اس میں کرو میں تھا بس اتنا سفر کلر آپ دیکھ سکتا دبل شید میں تیسرا گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتا تیسرا ہے ہمارے پاس سینٹ مارک کا جو کہ آپ دیکھ سکتا سینٹ مارک میں ہمیں یہ لینز فٹ کر نا اور یہ تیسرا والا جو ہے سنگل وزن مطلب یہ سنگل وزن فٹ کرنا سینٹ مارک لوگو آپ دیکھ سکتا سٹک پر یہاں پر سینٹ مارک لوگو بھی آپ کو دیکھ مل جائے گا یہ دیکھیں اور گن میٹل میں جو ہے گائز یہ فریم ہے سینٹ مارک فریم کی پرائز کی بات کرے تو چار سو پچاس روپے کی ہوتی ہے اور جو یہ لینز سو سات سو روپے کے ہیں سات سو روپے میں کرو مل جاتا ہے چاہو تو آپ کرو مل سکتے ہو چاہو تو آپ ایس ٹیو لینز کا بھی لے سکتے دونوں کا ٹکی نظر آ رہی ہوگی تو یہ ریڈی ہو گیا ہے بن کر کے اور اس طرح کا لپ آ رہا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اب یہ سنگلاس جس کو ہمیں دینا ہے وہ اس سے اپنے دونوں کام کر سکتا ہے دوک میں نیئر ویزن والا بھی سات اگر اس دیکھنا ہے تو وہ بھی اس کا کام وہاں پر ہو جائے بھی